کہ نبی علیہ السلام آپ کہتے ہو کہ حضور نے ان کو کندوں پہ اٹھایا تو کیا رسولِ خدا نے حضرتِ علی بن زینب کو کندوں پہ نہیں سمار کیا اور اگر آپ کہتے ہو کہ یہ نماز میں حضور کے کندوں پہ سباری ہوئی تو کیا حضرتِ امامہ بنت زینب جو حضرتِ سیدہ زینب کی بیٹی حضور کی نوازی ہیں کیا نماز میں حضور نے ان کو کندوں پہ نہیں اٹھایا بالکل اٹھایا تو اگر یہ اٹھا رہا ہو تو پھر کبھی ہے کبھی تو بتاؤ کہ یہ بھی کندوں پہ آئے آمنہ مسجد والو کیا پچھلے جمعہ میں نے ان دونوں کے بارے میں نہیں بتایا جواب دو سارے تاکے بتا چلے کہ میں نے بتایا جنہوں نے پچھلے جمعہ پڑھے وہ بولو سارے زمان اللہ کی عبادہ ہے کیا میں نے اتنے پیار کے ساتھ سیدہ زینب کی بچی سیدہ ماما کا ذکر نہیں کیا کہ حضور نماز میں ان کو کندوں پہ اٹھاتے تھے بولو میں نے عدرت علی بن زینب کا ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ ان کو کندوں پہ اٹھاتے تھے بولتے جہاں ہدا ہاں تو جناب جب ان کا ذکر ہوگا ہم ان کو بھی بیان کریں گے لیکن ویسے حسن حسین کے مقابلے میں آپ کو یہ یاد کیوں آئے کوئسٹن تو یہ کیا ہم نے کبھی یہ انکار کیا کہ حضور نے کندوں پہ کسی کو نہیں اٹھایا اگر کبھی کیا تو ریکارڈ بتاؤ دو دلیل کہ ایک فلاں بندے نے کہا ہے کہ کسی کو نہیں اٹھایا ظاہر ہے بدری سارے ہیں پر جب انوان صدیق اکبر ہوگا پھر وہاں ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ بدری ہیں اسی طرح کئیوں کو کندوں پہ اٹھایا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا تم علی بن زینب کو حسین بن علی کے مقابلے میں لے کر آؤ وہ بھی نواس ہے یہ بھی نواس ہے وہ بھی کندوں پہ سوار ہوا یہ بھی اگے بھی ٹورنا بھئی ایک گال نلت برابری نہیں ہو گئی نا اگے بھی ٹور اوہ اموی ہے حسین حاشمی ہے اس کی ماں زینب ہے حسین کی ماں فاطمہ ہے سبحان اللہ کی عبادہ ہے وہ بھی نواس ہے پر گھٹی حضور نے حسن اور حسین کو دی اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور ساپا کو نہیں دی کئی ماں حضور کی خدمت میں آتی رواج سنا وہ سبق کہ پہلی گھٹی حضور کی اہتھوں سے بیٹھے کو دلوانی کبھی حضور کسی کو خجور جناب وہ تھوڑا وہ نرم کر کے کھلاتے کسی کے موہ میں اپنا لوحاب ایسے کر دیتے کسی کو پانی جو ہے نب پی کر اس کو پلا دیتے کسی کے موہ میں زمزم ڈال دیتے کسی کے موہ میں شہر ڈال دیتے اور یہ عام اس وقت رواج تھا یہ بھی رواج ہوتا ہوتا ہے یاد رکھو بڑا اثر کرتا ہے وہ علماء نے لکھا ہے بچوں کا بھٹی گھٹی پلانتے ہوئے خیال کیا کرو کہ گھٹی کس سے دہر ہو اور کبھی کسی بچی کو یہ شریح مسئلے نہیں ہیں تجرباتی مسئلے ہیں کسی بچی کو مرد کے آتوں سے گھٹی نہ دیا کرو نیک خاتون کے آتوں سے دلوایا کرو اور بچے کو کسی نیک بزرگ سید سے کیونکہ یہ گھٹی بڑا اثر کرتی ہے یہ میرا قیدہ نہیں یہ ساوہ کا قیدہ تھا اگر گھٹی اثر نہیں کرتی تو پھر یہ ساوہ بچے کو اٹھا کر اپنے حضور کوئی گھر میں کیوں لے کے آتے تھے بھئی بولتے جو ہے نا لڑا بھئی حضور کے آتوں سے گھٹی کیوں پلواتے تھے اس کا مطلب ہے ان کو بھی پتہ تھا ایک گھٹی بڑا اثر کرتی ہے اب بات سمجھا رہی ہے آپ کی درہا اونچہ بولیے تو پھر یہ چیخ نہ چلانا کیا وہ بھی تھے اور یہ بھی تھے وہ بالکل تھے پر حضرت فیر بھی تو اڈی گال نہیں سامنے آنڈی حسین پھر بھی زندہ بار حسین پھر بھی عفضل والا یہ بالکل بڑے شان والے تھے نواسے تھے پر حضور کو کیا نہیں پتا تھا یہ بھی میرے نواسے ہیں میں ویسے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ساروں کو آپ نے ایک ہی ترازو پہ تولنا ہے تو پھر ذرا حضور سے عرض کر دیں یا رسول اللہ جس دن آیت تطیر اتری تھی اس وقت حضرت زینب بن کہ دونوں بیٹے اور بیٹی امامہ بھی موجود تھیں اور حضرت علی بن زینب بھی موجود تھے جب اب نا انا کا چیلنج آیا تھا تو آپ انہوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں آیت مبالہ میں ان دونوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں وہ جب آیت مبالہ سے واپس آئے یعنی وہ مبالے سے واپس آئے تو پھر جب آیت تطیر اتری تو وہ چادر میں ان دونوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں بولو نا یا تو اس طرح تو پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے پھر حجرت والی رات حضور نے وہ وقر کو کیوں چنا باقی نہیں تھے ان پہ شک تھا ان پہ یقین نہیں تھا یا وہ دلیر نہیں تھے پھر بستر پہ علی کیوں سویا باقی کوئی بھی نہیں تھا وہ نہیں تھے اوہ ایک نکموں نلائکوں یہ فضائل ہے یہ عقل کر کیاس پر نہیں تم نے یہ بزا کے یار ہے جسے چائے بستر پہ سنائے اور جسے چاہے سواری پہ پیچھے بٹھا کے غار میں لے جائے بات سمجھا رہی ہے یہ ایک فتنہ ہے کہ کسی ایک کی بات ہو جی تو فلانے کو ذکر کیوں نہیں کیا اوہ بندے بنو اس طرح اگر ہم آپ سے پوچھیں تو پھر پوچھیں گے نا کہ جس دن تم نے بیعت ابو بکر کا ذکر کیا پھر علی کا کیوں نہیں کیا جس دن تم نے بدریوں کا ذکر کیا پھر علی کا نام کیوں نہیں لیا جس دن تم نے مدینے والوں کا اور ایتھو بھی بٹیگل جس دن تم نے شہیدوں کا ذکر کیا سیدو شعہدہ کو کیوں جھوڑ گئے جس دن تم نے جنت کیوں کا ذکر کیا تو جنت کے مالکوں کو کیوں چھوڑ گئے جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے اگر تم کو یار جب انوان ابو بکر شدیق کا ہے انوان فلانے ساپی کا ہے تو پھر ان کا ذکر وہ ہم انکار نہیں کرتے ہیں جب ان کی باری ہے کہ ان کا بھی کریں گے اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں جب ان کا ذکر کا معاملہ آتے اس وقت بھی کرتے ہیں بیسے آپ کو یہ کیوں لگ گیا کہ ہاں ہم نے گھر نہیں کیا اصل میں تم جس سٹیشن پر بول رہے ہو ہمیں اس سٹیشن کی تاریں ہم نے خود بھٹ کی ہیں وہ انٹینیں شنٹینیں ہم نے خود لگائے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر کس چیز پر کون سا حصر ہوتا ہے یہ تمہارے جیسے یہ نلائک اور گوزی آل بیعت کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ان خبیصوں کی عرکتیں کیا ہیں